دینی معلومات وظائف اور واقعات پر مبنی ہمارا چینل دین کی برکت سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھیوں رمضان المبارک کی تمام تاکراتوں میں کیے جانے والے آمال اور نوافل اور ان کے فضائل کا ذکر جو ہم بہت لگن اور کاوش کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کی تاکراتوں کے حوالے سے آج ہم ستائیس میں شب کے نوافل اور اس کی فضائلت کے بارے میں بتانے لگے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ اس رات کے اندر کون سے نوافل اور کون سے فضائل اور ذکر و عذکار ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھیوں اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اکیسویں شب کی عبادت تئیسویں شب کی عبادت اور پچیسویں شب کی عبادت کے حوالے سے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے اپنے حبیب نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے میں رمضان المبارک کی عظیم نے متعطا فرمائی پھر اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس کی آخری عشر میں لیلت القدر کو پوشیدہ فرما دیا جو کہ انتہائی برکت والی رات ہے اس رات عبادت کرنے والے کو ہزار ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کی تو اللہ رب العزت اس کے سال بر کی تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے آج اسی بابرکت رات کی فضیلت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ ستائیسویں شب کی عبادت کا ذکر کرنی جا رہے ہیں ہم آج آپ کے ساتھ تین ایسے مختلف عمال کا ذکر کریں گے جو اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں دوستو سب سے پہلا عمل جو اس رات کے اندر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ستائیسویں شب یعنی چھبیسویں اور ستائیسویں روزے کی درمیانی رات کو بارہ رکت نماز تین سلام سے پڑے یعنی تین مرتبہ چار چار رکت پڑے ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑے پھر سلام پھرنے کے بعد ستر مرتبہ استخبار پڑے تو اللہ رب العزت اس نماز پڑھنے والے کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا دوستو یہاں ایک اہم نکتہ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اگرچہ ہم اپنی دور کے ولی ہی کیوں نہ ہو ہم انبیاء کی ادنا عبادت کو نہیں پہنچ سکتے لیکن جسے اللہ رب العزت عطا کرنا چاہیں نوازنا چاہیں تو اس کو کون ٹال سکتا ہے تو اللہ رب العزت اس نماز کے تفیل اس نماز کی وجہ سے بندے کو ایسا ثواب عطا کرے گا جیسے انبیاء کو ان کی عبادت کا عطا کیا جاتا تھا دوسرا عمل جو اس رات کے اندر کیا جاتا ہے وہ بھی بہت فضیلت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ ستائیسویں شب کو دو رکت نماز پڑے ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ احلاس سات مرتبہ پڑے سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ یہ تسبیح پڑنی ہے وہ تسبیح یہ ہے اس نماز کی فضلت یہ ہے کہ انشاءاللہ رب العزت اس نماز کو پڑھنے والے اپنے مسلس سے ابھی نہیں اٹھیں گے کہ اللہ تعالی ان کے اور ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے اور اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گے کہ ان کے لئے جنت کو آراستہ کر دو اور فرمایا کہ جب تک یہ بندہ تمام جنت کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے دنیا میں موت نہیں آئے گی یعنی اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے پر دنیا میں اپنی بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں گے تیسرا عمل جو اس رات کے اندر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سروع ملک کو سات مرتبہ پڑھے اور اپنی گناہوں کی بخش طلب کرے یہ عمل بھی بہت ہی زیادہ فضیرت والا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین